دنیا کی پانچ سب سے خطرناک نوکریاں پارٹ ٹو آج کی وڈیو میں ہم جانیں گے دنیا کی پانچ ایسی خطرناک جوبز کے بارے میں جس میں ہر وقت موت آپ کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے ایسے چاند لیوہ کام کرنا کسی کا پیشن ہے تو کسی کی مجبوری جو بھی ہیں ہمارے نزدیک ایسے لوگ ریل لائیس سپر ہیروز سے کم نہیں ان جوبز کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنی جوب بہت ہی آسان نظر آئے گی دل دہلا دینے والی جوبز کی لسٹ میں نمبر فائف پر ہے مائیکرو چپ منفیکٹرر دیکھنے میں یہ جوب بہت ہی آسان اور آئیڈیل ہے مگر یہ کتنی خطرناک ہے یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں موبائل فونز، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور جتنی بھی الیکٹرونک ڈیوائسز جن میں مائیکرو چپ یوز ہوتی ہیں ان مائیکرو چپ کو تیار کرنے میں بہت ہی خطرناک کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں جس میں سب سے خطرناک کیمیکل آرسنک ہے اگرچہ ان کیمیکلز کو استعمال کرنے والوں پر اس کا اثر فوری طور پر تو نہیں ہوتا مگر کچھ عرصے تک مسلسل استعمال کرنے سے اس سے کینسر، پیپڑوں کی بیماری عورتوں کا مسکیریج اور مردوں کا باپنا بننے جیسے خطرناک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں نمبر فور سب مرین ورکرز دوستو اس وقت جہاں لاکھوں لوگ زمین سے ہزاروں فیٹ اوپر ہوا میں جہازوں پر سفر کر رہے ہیں وہیں ہزاروں لوگ سمندر کی سطح سے نیچے آبدوست پر موجود ہیں نیوکلئر آبدوست دنیا کے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہے ان کی بڑی طاقت ان کی خاموشی ہوتی ہے اور ان کا مین مقصد دشمن کے جہازوں کو چھپ کا نشانہ بنانا ہوتا ہے اور نہ ہی ہفتوں تک دوب کا نامنشان نہ ہی تازہ خوراک ہوتی ہے اور نہ ہی باہری دنیا سے کوئی رابطہ یہ چیزیں اس جاؤپ کے ورکرز کے اصاب پر بہت برا اثر ڈالتی ہیں پانی کے نیچے رہنے کی مدت کم سے کم ایک ماہ ہوتی ہے اور سب سے زیادہ عرصہ تک سمندر کی سطح سے نیچے رہنے کا ریکارڈ امریکی آبدوست کا تھا جو گیارہ ماہ تک سمندر کی سطح پر نہیں آئے تھی آپ دوز میں آٹھ ہٹ گھنٹے کی تین شفٹیں ہوتی ہیں اس لیے ہر ٹائم کسی نہ کسی کے سونے کی باری ہوتی ہے اس لیے نہ یہاں اونچا بولنے کی اجازت ہوتی ہے نہ کسی قسم کا ہلا گھلا کرنے کی نہ لڑائی اور نہ کسی قسم کی بحث کی یہاں تک کہ ووشنو میں بھی آپ تین منٹ سے زیادہ نہیں رکھ سکتے سب مرین ایکسیڈنٹ کی صورت میں عملے کے کسی بھی فرد کا بچنا ناممکن ہوتا ہے جسے ویٹ ویلڈنگ بھی کہا جاتا ہے یہ ویلڈنگ گہرے پانی کے اندر پائپس اور سمندری بحری جہازوں کے لیے ہوتی ہے یہ انتہائی خطرناک کام ہے جس میں آپ کو گھنٹوں تک پانی کے اندر اکنا پڑ سکتا ہے اس کام میں سب سے خطرناک چیز الیکٹرک شوک ہے اس کام میں زیادہ تر اموات الیکٹرک شوک کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں ویلڈر کا ڈوب جانا دھماکہ ہو جانا اور خطرناک سمندری مخلوق سے سامنا ہونے جیسے خطرات انڈر وارٹر ویلڈر کے سر پر منٹلاتے رہتے ہیں اس جوہ میں شرعہ موات دس سے پندرہ فیصد ہے اسی لیے ہر سال دو سو کے قریب انڈر وارٹر ویلڈر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں نمبر ٹو کول مائنر اس انڈسٹری میں برکرز کو اتنی سیلیری نہیں ملتی جتنے زیادہ خطرات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے غار کا اپنی جگہ سے سرک جانا یا گر جانا کیمیکل لیکس زہریلی گیسیں زہریلا دھوما بہت زیادہ مہمتی کام دم گھٹنا اور سانس کے ذریعے جسم میں گردو گبار سے پیپڑوں کا مرض عام ہے چین میں دنیا کی سب سے بڑی مائننگ انڈسٹری ہے اور یہ دنیا کی سب سے خطرناک کان بھی ہے چائنہ کی اوفیشل زن ہوا نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق صرف دوہزار سترہ میں دو سو انیس کول مائن ایکسیڈنٹ ہوئے تھے جس میں تین سو پچتر افراد موت کے موں میں چلے گئے تھے چائنہ جیسے ترقی آفتہ ملک کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے نمبر ون ڈیپ سی فیشرمن دنیا کی سب سے خطرناک جوب یہ سپیشل الاسکا کے کریپ فیشرمن کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ جوب ہے کیونکہ یہاں درجہ حرارت بہت ہی کم ہوتا ہے یہ لوگ گہرے سمندر میں بھاری مشینری اور خراب موسم میں یہ جوب کرتے ہیں انہیں نینپوری کرنے کے لیے صرف چند گھنٹے ہی درکار ہوتے ہیں اس جوب میں انسان کا سامنا ہوتا ہے قدرس سے جس کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے سمندری طوفان بڑے بڑے بہری جہازوں کو بھی تنکے کی طرح بھا لے جاتا ہے بھاری مشینری کے ساتھ یہ کام بہت مہنتی ہے بیمار پڑنا یا گہری چوٹ لگنا یہاں معمولی بات ہے مگر اس کے لیے آپ وہاں امداد نہیں بلوا سکتے ڈوبنے اور ہائپر تھرمیا کی وجہ سے یہاں مواد کی شرعہ 80 فیصد ہے یہی وجہ ہے کہ اس جوب میں شرعہ مواد سب سے زیادہ ہیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں میں دنیا کی عجیب و غریب جوبز پر ویڈیو بناوں جن کی ارنی آپ کی سوز سے بھی زیادہ ہے تو کمنٹس میں بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس بوکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا میری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موتی سبسٹرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ